بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام چوری محمد اشرف ہے میں درد شٹیکہ میں کافی عرصے سے مبتلا تھا یہ تیسری دفعہ مجھے ہوا ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تھا پھر مجھے یہاں پر ڈاٹ سا میں ان کا پتہ چلا تو معلومات کے مطابق میں ان کے پاس پہلے دن آیا تو انہوں نے جو ٹریٹمنٹ تھی وہ کی الحمدللہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جوں گا دو دن کی ٹوٹر ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر ہیں جو بندہ اختیار کر لے گا انشاءاللہ وہ درد شٹیکہ کے مرض میں دوبارہ مبتلا نہیں ہوگا کیونکہ یہ بار بار ہو جاتا ہے ہم نارمل جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں وہ ٹیمپریری طور پر وقتی طور پر ہمیں اسے فرق پڑ جاتا ہے لیکن جون جون وقت گزرتا ہے نا تو یہ ٹانگوں کے ختم ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے ایک ٹانگ میں مسئلہ بنتا ہے اگر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو پھر دوسری ٹانگ میں مسئلہ بنتا ہے اور انسان کا نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت ساری جگہ پہ میں نے اپنی آنکھوں سے پرابلم دیکھییا ہے میرے عزیز و کارم میں بھی ایسا ہوا ہے لیکن پتا نہیں تھا کہ یہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے تو میری دوستوں سے یا جو میری بات کو سن رہے ہیں نا ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں بہت اچھے انداز میں بندے کو پتا بھی نہیں چلتا اور اچھی اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے مجھے ابھی دوسرا دن ہے انشاءاللہ میں 50% سے زیادہ الحمدللہ ٹھیک ہوں میں اپنے پاؤں پہ چال ہی نہیں سکتا تھا پاؤں نیچے راک ہی نہیں سکتا تھا ابھی ما شاءاللہ میں چال پھر رہا ہوں ابھی دوسرا دن ہے الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں تو اس کی مزید معلومات کے لیے میں ڈٹس اپ کا ہی نمبر آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ لوگ ان سے رابطہ کریں اور ان سے مصفیز ہوں میرے لیے بھی دعا کرنا اور انشاءاللہ اب باقی لوگوں کے لیے بیا وسیلہ بن جائے بہت شکریہ جی